بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان کے جمعے کے دن کسی بھی جمعے کے دن میرے بھائی میری بہنیں آج کا یہ عمل کر لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں رمضان کا ایک جمعہ مبارک آ چکا ہے اور اس کے بعد بھی جو جو جمعہ مبارک آتا رہے گا آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے یہ عمل اتنا مجرب عمل ہے اتنا خاص عمل ہے کہ اگر آپ اپنی دس انگلیوں پر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں میں دولت کے نوٹ آنا شروع ہو جائیں گے نوٹ برسنا شروع ہو جائیں گے رزق آنا شروع ہو جائے گا یہ جو میں نے بتایا یہ دو دو ہزار کے نوٹ آئیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ رزق آپ کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جائے گا دولت آپ کے ہاتھوں میں آنا شروع ہو جائے گی پیسوں کی کبھی کمی نہیں آئے گی جن لوگوں کے ہاتھ ہر وقت خالی رہتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں لیکن پھر بھی خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دولت آئے گی ان کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا اور کبھی ان کے پاس کمی نہیں آئے گی آج کا جمعت المبارک کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے اس کو میرا کوئی بھی بھائی نہ چھوڑے اس کو میری کوئی بھی بہن کرنا مت بھولے کیونکہ آج کل رزق کی پریشانی ہر گھر میں لگی ہوئی ہے دولت کی پریشانی ہر گھر میں لگی ہوئی ہے ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے میں کیسے گزارہ کروں میرا گزارہ ہی نہیں ہو رہا میں دن رات تھکتا ہوں مزدوری کرتا ہوں بیوے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن رات اپنی جان کی قربانی دیتا ہوں لیکن پھر بھی میرا گزارہ نہیں ہو رہا مہنگائی اتنی ہو چکی ہے آٹا گھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کی میرے بس میں نہیں کی میں اپنے گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکوں اوپر سے ہر طرف سے ناکامیاں نظر آ رہی ہیں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں یا ڈالتی ہوں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں یا ڈالتی ہوں جس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اسی میں ناکامی آ جاتی ہے کہیں سے کوئی بھی سبب نہیں بن رہا میرا کام چل رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو آگے اور بڑھاؤں تو جیسے ہی میں اس کو بڑھانے کا سوچتا ہوں فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے ناکامی مل جاتی ہے میرے وہ تمام بھائی اور بہنیں جن کے ساتھ یہ سارے مسئلہ مسائل ہیں وہ اس عظیب الشام مبارک مہینے میں رمضان میں بھی اگر کچھ حاصل نہ کر سکے تو سمجھ لیں کہ انہوں نے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہ کیا کیونکہ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ یہ طرف سے برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مہینے کی برکتوں کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے میں شیعتین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ خوشیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور گموں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں نیکیوں کے دروازے کھول جاتے ہیں گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان جو کی انسانوں کو اچھے کاموں سے رکھتا ہے اور پورے کاموں کے ذریعے اس کو گمراہ کرتے ہیں وہ اس مہینے میں مکمل طور پر بے بس کر دیے جاتے ہیں تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا کر تمام انسان اپنی مغفرت کروا سکیں اور اچھے کام کر سکیں ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تعالی انسان کو ایک ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے ظاہر ہے کہ جو ذات اتنی محبت کرتی ہے اتنا پیار کرتی ہے تو وہ یہ سب کرتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنت کو سجا دیتا ہے اور اس مہینے کو نازل فرما کر وہ اپنے پیارے بندوں کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ وہ اس مہینے کو انسانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہے غفلت میں پڑے ہوئے گمانوں میں پڑے ہوئے لوگوں پر یہ مہینہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے جو اس نے ہمارے درمیان ہمیں عطا کیا ہے اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پا کر خاص کر اس مہینے کے جمعت المبارک کے دن کو پا کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مہینے میں ہر طرف سے یہ پکار آتے ہیں کہ ہے کوئی بکشیش کا طلبگار کوئی بکشیش کا طلبگار کوئی ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے مغفرت کرا لے اور میں اس کو معاف کر دوں اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر بے حساب کرم ہے وہ اپنے بندوں کو بکشیش اور مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو رمضان کا توفہ عطا کیا اور اگر اس مبارک مہینے میں اور خاص جمعے کے دن کو ہم اپنے گناہوں کے معافی مانگ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عطا نہیں کرے گا آج کا جو عمل میں آج کو بتانے جا رہی ہوں اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان سے سننا ہے آپ لوگوں نے جو میرا بھائی میری بہن اس عمل کو سمجھ لینے کے بعد پڑھ لے گا سمجھ لیں اس کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی یہ عمل بہت ہی آسان ہے اتنا آسان عمل کہ پانچ سال کا بچہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو پہلے سمجھ لیں کہ کیسے پڑھنا ہے پھر آپ اس کے موجزات دیکھیں اس کے فائدے دیکھیں کہ صرف دس انگلیوں پر آپ لوگ پڑھ لیں گے تو آپ کے دوسرے ہاتھ میں دولت آ جائے گی اس عمل میں آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا نام آپ نے سنا ہوگا الگنیو جسے ہم یا گنیو بھی پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ گنی ہیں وہ سب کچھ نوازنے والا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ گنی ہیں اس کے بعد دوسرا بہت ہی پیارا نام ہے یا رزاکو جس کو ہم رزاکو بھی پڑھتے ہیں یا رزاکو رزق دینے والا جو اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں چاہے وہ پانی میں ہیں زمین پر ہے آسمانوں میں ہیں زمین کے اندر ہے پتھروں میں ہیں جہاں کہیں بھی ہے وہ سب کو رزق پہنچاتا ہے یہ دو بہت ہی پیارے نام ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے اس طرح سے پڑھنے ہیں یہ نوٹ فرمالیں کہ جمعے کے دن ماہ رمضان کے کسی بھی جمعے کے دن اس مہینے میں چار جمعے مبارک آتے ہیں کبھی کبھی پانچ بھی آ جاتے ہیں کسی بھی جمعے کے دن آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے دس مرتبہ دس انگلیوں پر پڑھنا ہے اور وہ کیسے پڑھنا ہے کہ پہلے انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے شہادت والے انگلے سے صدحات سے پہلے انگلے پر آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک انگلے پر ہو گیا اس کے بعد آپ نے دوسرے انگلے پر پڑھنا ہے یہ دوسری انگلی پر ہو گیا اسی طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی دونوں ہاتھ کی دس انگلیوں پر بارے بارے ہر انگلی کے اوپر آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد جب آپ لوگ آخری انگلی پر پہنچے تو آخر میں اس عمل کو پڑھ کر درود پاک لازمی پڑھ لیں پہلے انگلی پر شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھیں پھر جب آخری انگلی پر پہنچیں تو اس پر یہ عمل ختم کر کے درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی پڑھ لیں اور پھر دونوں ہاتھ بارگاہِ الہی میں اٹھا دیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اپنے رزق کے لئے دولت کے لئے آپ کے پاس پیسو کی کمی ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے آپ کا کام نہیں چل رہا دن بر دن مہنگائی کی وجہ سے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں یقین کریں کہ آپ خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے خوشی سے آپ لوگ اللہ پاک کا شکریہ آدھا کرو گے اتنی خوشی آپ کو ملے گی جب اس عمل کے بعد آپ کو دولت ملے گی کیونکہ خوشی خوشی میں آپ لوگ اللہ پاک کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے رو بڑھو گے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے یہ چھوٹا سا عمل میرے تمام بھائی میرے بہنیں لازمی کر لیں اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں اللہ حافظ